اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان جس مسئلے سے دو چار ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ ستر سال مسلسل پاکستان کا مسئلہ ہی رہا ہے اور پاکستان کی لیڈروں نے بارہا کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کا شہر اگہے اور ہر لیڈر یہ حوالہ دیتا رہا ہے کہ جناب محمد علی جناہ صاحب نے کسی موقع پر یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کا شہر اگہے اور پاکستان اس شہر اگہ کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل ستر سال کشمیریوں کی سرپرستی کی سیاسی اخلاقی طور پر ہر جگہ کشمیریوں کی حماعت کی موجودہ حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے انہوں نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں ان میں سے ایک کشمیر کا مسئلہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ امران نیازی نے یہ بیان دیا تھا کہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے اور اسی طرح اس نے یہ بیان بھی دیا کہ مودی اگر کامیاب ہو گیا تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے آج جو کشمیر کا سانح رونما ہوا ہے کشمیر کا علمیہ جو رونما ہوا ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مودی مسلمانوں کا ایک صفہ قاتل اور مجرم ہیں وہاں پاکستان کا سیلیکٹڈ وزیر آزم وہ بھی مجرم ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا آپ نے کہ جب بھی کہیں قومی مفاد سامنے آیا تو ہم نے اپنی ترجیحات چھوڑ کر حکومت وقت کا ساتھ دیا پشاور آرمی پبلک اسکول کا واقعہ اور حادثہ آپ سب کو یاد ہوگا آر پارٹیز ہوئی نیشنل ایکشن پلان کی منظوری ہوئی ملٹری عدالتوں کی منظوری ہوئی ایک سیاسی جمہوری پارٹی کے حوالے سے ہمارے لیے بہت سارے مشکلات تھے کہ ہم جمہوریت پہ یقین رکھنے والے آئین پہ یقین رکھنے والے آئینی اداروں پہ یقین رکھنے والے ملٹری عدالتوں کی منظوری دے رہے لیکن کہا گیا کہ یہ سب کچھ ہم ملکی مفاد میں کر رہے ہیں تو ہم نے تسلیم کیا ہم نے کہا کہ جو فیصلہ ملکی مفاد میں ہیں ہم اپنی مفادات قربان کرتے ہیں ہم نے ساتھ دیا جب سانے کشمیر ہوا پانچ اگست کا سورج ایک دل خراش سانے ہیں کو لے کر تلو ہوا کہ کشمیر کو ہندوستان نے آئین میں ترمیم کر کے ہندوستان میں زم کر دیا ہے کشمیر کا جو ایک اسٹیٹس تھا تین سو ستر دو سو پنتیس اے کو ختم کر کے کشمیر کی وہ انفرادی حیثیت ختم کر دی گئے یہ بجلی بن کے برک بن کر پاکستانی قوم پر گر پڑی اور پاکستانی قوم اس سانے ہیں سے بلکل بے خبر حالانکہ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا میرے قائد نے مولانا فضل الرحمن صاحب نے فرمایا کہ آج اگر تم فاتح میں فاتح کے لوگوں سے پوچھے بغیرے فاتح کو خیبر پختونخواہ میں زم کر رہے ہو کل ایک وقت آئے گا کہ کشمیر کی اسٹیٹس ختم کر کے اور ان کی جو استثوا برائی کی جو ہم بات کر رہے ہیں اور ستر سال سے مطالبہ کر رہے ہیں انڈیا آپ سے پوچھے بغیرے کشمیر کو انڈیا مزم کرے گا وہ ہماری بات صحیح ثابت ہوئی اور انہوں نے درد پردہ اس وقت سے ڈیل کیا ہوا تھا اور یہ کالک عمران خان کے موں پہ ملنا تھا اس لیے بطور شو پیس وہ استعمال ہوا ہم نے پہلے دن مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہم شریک ہوئے لیکن ہم نے دیکھا کہ سرکار بلکل بھی سنجیدہ نہیں ہے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی رہی ان کے ممبران ان کا رویہ عجیب و غریب تھا غیر سنجیدہ اور اس سے ایک غلط پیغام دنیا کو چلا گیا کہ قرارداد پہ تو متفق ہوئے لیکن جب گفتگو شروع ہوئی تو حکومتی ارکان کی گفتگو عجیب و غریب تھی لیکن پھر بھی ہم نے ساتھ دیا گزشتہ کل پرسیو سے کشمیر پر سینٹ میں بحث ہو رہی تھی ہم نے وہاں بھی ساتھ دیا لیکن ہم نے کہا کہ ہم تو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن آپ قوم سے تو جھوٹ نہ بولے نیازی صاحب چلے گئے امریکہ امریکہ سے واپسی پر پی ٹی آئی کے لوگ بغلے بجا رہے تھے کہ پرائیم منسٹر کا بڑا کامیاب دورہ ہوا کیا کامیاب دورہ ہوا امریکہ سے کیا لے کر آیا کامیابی کس چیز میں تھی قوم کو تو بتاؤ نا بظاہر تو بات یہ تھی جتنا تم چھپاتے ہو لیکن آج باتیں مخفی نہیں رہتی جنابِ والا ٹرمپ نے جنابِ وزیر آزم سے کہا جنابِ نیازی صاحب سے کہا کہ جنابِ والا ہم کشمیر مودی کو دے چکے ہیں انڈیا کو دے چکے ہیں رسمی شور شرابے کی اجازت ہے لیکن جنگ آپ نہیں کر سکتے دوسری بات نیازی صاحب کو یہ کہا گیا کہ افغانستان میں جو امریکہ کی پالیسی ہے اور افغانستان میں جو طالبان سے مذاکرات چل رہے ہیں ایک تو آپ نے ہماری بھرپور مدد کرنی ہے کسی موڑ پہ اگر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ پاکستان ہمارے خلاف جا رہے ہیں تو پھر انجام بھگتنے کے لیے آپ نے تیار رہنا ہو اور جو ہماری حکمت عملی ہوگی آپ نے اسے فالو کرنا ہے یہ سارے باتیں وہاں تیہ کر کے آئے اور پانچ اگست کو یہ سانے حرونما ہوا انڈیا نے پارلیمنٹ میں کانون سازی کی اور دفعہ آرٹیکل تین سو ستر شیک نمبر پنتیس اے جو ایک مخصوص اسٹیٹس تھا کشمیر کا کہ یہاں انڈیا سے آ کر کوئی زمین نہیں خرید سکے گا انڈیا سے آ کر یہاں ملازمت کوئی نہیں کر سکے گا پیرائے منسٹر یا وزیر اعلیٰ یا جو بھی ہوں گے وہ یہیں کشمیر کے ہی ہوں گے باشندے وہ اسٹیٹس اس کا ختم کر دی اور زم کر دیا اس کو آئینی طور پر انڈیا میں اب یہ مگر مچ کی آنسو بہا رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی متحدہ عربِ مارات نے ٹھیک نہیں کیا اس نے بڑا ایوار دیا مودی کو مودی تمہارے طرح تو نہیں ہے وہ صفاق قاتل اپنی جگہ پہ لیکن وہ اپنے ملک کے لیے کام بھی کر رہا ہوتا ہے ان کے تعلقات ہیں آپ دبائی سے جا کے بھیک مانگتے ہیں آپ کرزے لیتے ہیں آپ سعودیہ سے جا کے بھیک مانگتے ہیں آپ چینہ سے جا کے بھیک مانگتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں کہ بھیکاری کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے بھیکاری کی بھی کوئی ویلیو ہوتا ہے وہ بھی انسانی معاشرے میں کسی کھاتے میں اس کو غریب کو شمار کیا جاتا ہے جب تم بھیک مانگتے ہو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو متحدہ عمارات کو کہ بھا یہ سمت کروں ونہ ہم تم سے ناراض ہو جائیں گی کہ ابھی آپ نے سعودیہ کو کہا کہ ایسا مت کرو انڈیا او آئی سی کا حصہ نہیں ہے انڈیا کوئی شرکت کی دعوت دی گئی خصوصی طور پہ اور اس اجلاس میں میں بھی شریک تھا نہ کسی نے احتجاج کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بھیکاری ملک ہے اس میں یہ ہمت نہیں ہے اگر پاکستان کسی موڑ پر بھی ایکشن لیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ممالک جو ہے وہ اس کے پیچھے چل کر آتے ہیں اب جناب علی متحدہ عرب امارات سعودی عربیہ عرب دنیا اسلامی دنیا ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں دے رہے ہیں پہلے اپنے گرے بار میں تو جھان کے دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں خود پرائے منسٹر کو جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے جہاد ضروری ہو گیا ہے تو کہتا ہے کہ میں انڈیا سے لڑوں فوجے داخل کروں چڑھ دوڑوں اوہ بھائی تم کب چڑھ دوڑ ہوگے آج مقبوضہ جمع کشمیر کو انڈیا نے قبضہ کیا بازابطہ طور پر ہندوستان کے ساتھ ضم کیا اس کو کل کلہ مظفر آباد اور اسلام آباد میں ان سے دور نہیں تو ہم نے تعاون کیا لیکن موجودہ حکومت کی پوزیشن یہ ہے اور اس حوالے سے ہم ایک بہت بڑی کانفرنس مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں سے اظہار ایک جہدی کے لیے ایک بہت بڑی کانفرنس ہم انیس ستمبر کو مظفر آباد میں منعقد کر رہے ہیں اور مودی کو اور پوری دنیا کو ایک مؤثر پیغام دینا چاہیں گے ہم انشاءاللہ اکتوبر میں اسلام آباد کا رخ کریں گے ہم نے ایک پیغام دیا تھا نیازی صاحب کو کہ اکتیس دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے اکتیس اگست تک آپ کے پاس ٹائم ہے اکتیس اگست تک آپ کے پاس ٹائم ہے آپ استیفہ دے دیں نہیں تو پھر جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کا رخ کرے گی اور آج اکتیس اگست ہے ابھی تک نیازی صاحب کا استیفہ سامنے نہیں آیا یا کہیں آپ میں سے کسی کو پتا ہے کوئی استیفہ نہیں دیا ابھی تک تو انشاءاللہ کل سے ہماری تیاریاں شروع ہوں گی اسلام آباد کے لئے وزیر داخلہ نے ایک بیان دیا کہ ہم جمعیت کے کارکنوں کا راستہ روکیں گے ہم گریفتاریاں کریں گے ہم اسلام آباد ان کو آنے نہیں دیں گے میں حکومت اور وزیر داخلہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ جمعیت کے جیالے ختم نبوت کے متوالے اسلام آباد کا رخ کریں گے لاکھوں کی تعداد میں رخ کریں گے آپ ان کا راستہ نہیں روک سکیں گے اور اگر آپ بدتمیزی اور تشدد پہ اتر آئے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی تو تمہیں مہنگا پڑے گا ہم تو صرف ایک اسلام آباد کو لاکڈاؤن کریں گے لیکن آپ کی ہماکت سے پورا ملک لاکڈاؤن ہوگا جہاں سے ہمارے کافلے آئیں گے جہاں جہاں رکاوٹ ہوئے نہیں گی وہی وہی ہم اسلام آباد کا دھنہ دیں گے اور پورے ملک کو بلاک کر کے رکھیں گے کتنے لوگوں کو گرفتار کرو گے کتنے لوگوں کو مارو گے کتنے لوگوں کو جہل میں ڈالو گے آپ کے پاس نہ جیلو میں اتنی گنجائش ہے نہ اتنی طاقت ہے کہ وہ اب یہ کر سکیں کہ جمعیت کے کافلے کو روکیں لہٰذا اسلام آباد کا دھرنا ہمارا جمہوری حق ہے ہمارا آئینی حق ہے اور ہم اپنا حق استعمال کریں گے موجودہ حکومت کے اہلِ کار اگر چار پانچ مہینے اسلام آباد میں دھرنا دے سکتے ہیں اور قوم کی بچیوں کو نچوا کے ان کی بے حرمتی اور بیزدی کروا کے اگر وہ اسلام آباد میں بیٹھ سکتے ہیں تو ہمیں کیوں روکا جائے گا ہمارا یہ حق کیوں سلب کیا جائے گا لہذا ہم انشاءاللہ الرظیم آج اکتیس اگست تک قائد جمعین نے الٹیمیٹم دیا تھا عمران نیازی کا استیفہ نہیں آیا تو کل سے ہمارے کافلوں کی تیاری اور بسوں کی بوکنگ اور انشاءاللہ جو تاریخ تیہ ہو جائے گی اور غالب گمان یہ ہے کہ اکتوبر کے اینڈ تک انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن سے مل کر تاریخ کا تائین ہو جائے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ ماضی میں کوئی ایسا دھرنا ہوا نہ بعد میں ایسا دھرنا ہو سکے گا اور آپ نے یہاں کوئٹا میں ملین مارچ کا ملاحظہ بھی کیا اللہ کے فضل و کرم سے بلوستان کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا اور نہ کوئی جلس کوئی جماعت اس ریکارڈ کو توڑ سکے گی اگر اس ریکارڈ کو توڑیں گے تو پھر بھی ہم ہی توڑ سکیں گے تو یہ چند گزارشات ضروری تھی کافی دنوں سے آپ حضرہ سے ملاقات بھی نہیں تھی تو میں نے کہا کہ اس مہانے آپ حضرہ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور اپنی بات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور چونکہ اکتیس اگست ہمارے لئے اہم تھا اور وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا تھا اور کشمیر کے حوالے سے بھی جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ کشمیر کے مسلمان بہرحال اپنی آزادی کی جدوجود کر رہے ہیں اور اٹھائیس دن ہو گئے تقریبا آج بھی کریفیو ہے اور اشراع خردنوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے بچوں کے خوراک ختم ہو گئے ہیں اور اسی طرح اگر عالمی دنیا نے کشمیر پر توجہ نہ کی تو سابرہ اور شتیلہ جو فلسطین کے کیمپ تھے کشمیر ان کیمپوں کا منظر بن جائے گا اور عالم انسانیت کے لیے انسانی حقوق کے دعوے داروں کے لیے اقوام متحدہ کے لیے اوائیسی کے لیے عرب لیگ کے لیے یہ پھر ایک شرمنہ خبر ہوگی کہ کشمیری جو ہے وہ ایک دوسرے کا گوشت نوچ رہے ہیں اس سے پہلے کہ اسی صورتحال پیدا ہو عالمی ادارے مداخلت کریں اور انڈیا کو اس ظلم جبر سے روکیں اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آخری جد و جد تک جمعیت علماء اسلام ان کے ساتھ رہے گی